الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم اما بعد وَأَعُوذُ بِاللَّهِ بِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم میرے بہت ہی محترم بھائیو کل سے اسرائیل نے غزہ پر زمینی حملہ شروع کیا ہے اور اسرائیل نے مسجدِ اقصہ کو مسلمانوں کے لیے عبادت کے لیے بن کیا ہے زمینی حملوں اور فضائی حملوں کی وجہ سے اس وقت غزہ بلکل وہاں کے رہنے والوں کے لیے ایک تندور بند گیا ہے نٹ بن ہے اطلاعات کے تمام ذرائع ختم ہے اور وہاں تک رسائی کا اس وقت کوئی راستہ نہیں ہے پہلے اسے کانے اور خوراک اور دوائی کے راستے بند کیے گئے ہیں ہمیں افسوس ہے کہ بیس دن مسلسل بموں کی بارشیں اور باروت کی آگ میں غزہ جلتا رہا ہے اور اقوام متحدہ کا اجلاس نہیں ہو رہا تھا اور اکیسوے دن اجلاس ہو گیا تو اسرائیل نے جنگ بندی کی بجائے غزہ پر زمینی حملہ شروع کر دیا ہے اور دنیا دیکھتی ہے سات ہسپتال تباہ کیے گئے ہیں چوبیس شفاہ خانے تباہ کیے گئے ہیں ہسپٹلز پر حملے ہیں سکول پر حملے ہیں پلیگرانڈ پر حملے ہیں سویلین آبادی پر حملے ہیں اور عالمی اسلام سمیت پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہیں ان حالات میں جب پلسطینی بچے مائے اور بینے مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پرز بنتا ہے کہ ہم ان کی آواز پر لبیک کریں ہم ان کی چیخوں کو سنیں ہم ان کے درد کو محسوس کریں اس لئے کہ ایک امت ہے ہم ایک جسم کی طرح ہے اور کل نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جب ہم کڑے ہوں گے تو اگر ہم نے ان کی امت کو دشمنوں کے رحموں کا رمبر چھوڑا ہے تو ہم کس مو اور کس چہرے کے ساتھ ان سے شفاعت کا اور جامع کوسر کی درخواست کریں گے جماعت اسلامی نے اپنے مظلوم بھائیوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کل اسلام آباد میں دو بجے غزہ مارچ کا اعلان کیا ہے اور اس کے لئے برپور تیاریاں الحمدللہ جاری ہے ہمارے یہاں کی مقامی کی عادت نے انتظامیہ سے بھی بات کی اور آج بارہ بجے انتظامیہ نے ہمارے جلسے کی جگہ کو دیکھنا تھا اور تمام تر صورتحال سے یہاں کہ انتظامیہ اگاہتی لیکن بارہ بجے فوراً بعد انتظامیہ نے ہمارے کارکنان کو گریپ تار کرنا شروع کیا اور لڈ سپیکر لگنے تھے تو اس کو اٹھانا شروع کیا اور پھر پتہ چلا کہ یہ سب کچھ اس لئے ہم کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنے احتجاج میں امریکہ کا نام یا امریکی سپارت خانے کا نام کیوں لیا ہے ورنہ احتجاج تو وہ شگاگو میں بھی ہو رہا ہے پرانس میں بھی ہو رہا ہے آپ کے لندن میں بھی ہو رہا ہے ہر جگہ احتجاج ہو رہا ہے لیکن شاید امریکی سپارت خانے کے نام لینے سے ان کو اتنی تکلیف ہوئی ہم اس لئے امریکہ کے مخالفت کر رہے ہیں کہ امریکہ بھی کلم کلا اس دشتگردی میں ہے اسرائیل کے ساتھ دے رہا ہے وہ تبکی دے رہا ہے امریکی وزیر خارجہ نے تین بار تل عبیب کا دورہ کیا بائیڈن امریکی صدر نے وہاں کا دورہ کیا اور ایک بار بھی انہوں نے اسرائیل کی مضمت نہیں کی بلکہ خود غزہ کے مسلمانوں کی مضمت کی ہے کہ وہ کیوں آزادی کیلئے تڑپ رہے ہیں وہ کیوں اپنے حق کے لئے تڑپ رہے ہیں یہ تو میں شاباش دیتا ہوں اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کو کہ انہوں نے سلامتی کونسل کے جلاس میں برملا کہا کہ گزشتے چپن سالوں سے فلسطینیوں کے زمینوں پر انہوں نے قبضہ کیا ان کے گھروں پر انہوں نے قبضہ کیا ان کو اپنے جہدادوں سے بے دخل کیا وہ آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتے چپن سال انہیں گھٹن کے ماحول میں گزارے ہیں اور خود یوینو کی سیکرٹری جنرل نے اعتراف کیا کہ جب وہاں کے لوگوں کو یقین ہوا کہ اب کوئی سیاسی حل نہیں ہے وہ اب اپنی زندگی کیلئے جدجہد نہ کرے آزادی کیلئے جدجہد نہ کرے تو اس کے ساتھ اور اپشن کیا ہے لہٰذا ایک مسلمان کے ایسیت سے ایک انسان کی ایسیت سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر طریقے سے اپنے فلسطینی مظلوم بائیوں کا ساتھ دے اور کل کا مارچ اسی جدجہد میں شرکت کا ایک حصہ ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس سے ہمارا فرض پورا ہوگا لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیسا بھی ممکن ہو ہم اس ظلم اور جبر ان حملوں کو پارسپورس بموں کے استعمال کو ختم کر لے ان کا معاصرہ ختم ہو جائے ان کو کانے کا سامان پہنچ جائے پینے کا پانی پہنچ جائے دوائی پہنچ جائے اب بھی ایک بڑی تعداد میں لوگ ملبے کے تلے دبی ہوئے ہیں ان کے نکالنے کا کوئی انتظام نہیں ہے لہٰذا میں اسلام آباد کی انتظامیہ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ شاہ سے زیادہ شاہ کی افادار بننی کی کوشش نہ کریں ہوش کے نہ خن لیں اور ہمارے ایک پر امن احتجاج میں روڑے ناٹ کائیں یہ ایک پر امن احتجاج ہے اس لئے کہ ہماری مائیں بھی اس میں شریک ہے پلسطین میں ماؤں پر ظلم ہو رہا ہے ہمارے بہنیں بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہے وہاں ہمارے بہنوں پر ظلم ہو رہا ہے ہمارے بچے بھی کل ہمارے ساتھ ہوں گے اس لئے کہ وہاں بچوں پر ظلم ہو رہا ہے ہمارے نوجوان اور بذرگ بھی اس میں شامل ہوں گے اس لئے کہ وہاں بذرگوں پر ظلم ہو رہا ہے ڈاکٹروں کو بھی معاپ نہیں کیا گئے ایسے بھی ڈاکٹر ہیں جن کے خاندان کے چودہ چودہ اپراد شہید ہو گئے لیکن اس سب کچھ کے باوجود اگر آج غزہ کے لوگ کڑے ہیں اس گھٹن میں کڑے ہیں باروت کی شولوں میں کڑے ہیں لوہے کی بارش میں کڑے ہیں چاروں طرف سے معاصرے کے دوران بھی کڑے ہیں میرے خیال میں ہم ہی بھی کڑا ہونا چاہیے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ایک اور سکوت بغداد دے کے ایک اور سکوت انلس اور غرناطہ دے کے ایک اور سکوت سمرقند اور بخارہ دے کے ماضی میں جو کچھ ہوا ہے ہم نے ان سے سبق لیا ہے ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ ایک جگہ مسلمان پر حملے ہوتے تھے اور دوسرے طرف مسلمانوں کو سمجھایا جاتا تھا کہ آپ ان کا ساتھ نہ دے ہماری دشمنی ان کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں ہے اس لیے اس لمحے میں خاموش رہنا پلسطینیوں کے حق میں آواز نہ اٹھانا یہ سچی بات یہ ہے کہ میر جاپر اور میر صادق کا کردار ادا کرنے کے مترادف ہے لہذا کل میں اپنے تمام بائیوں سے بینوں سے اپیل کرتا ہوں ہم آباد پہنچ جائیں غزہ مارچ ہوگا ہر حالت میں ہوگا بہت شکریہ انشاءاللہ تعالیٰ کل زہر کے بعد ہمارے اس مارچ کا آغاز ہوگا اور پر امن مارچ ہوگا اور اس کے ذریعے ہم اپنے بھائیوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں میرے غزہ کے بچوں میرے غزہ کے مسلمان ماں و بہنوں اور بیٹیوں آپ لا وارث نہیں ہے ہم اسلام آباد میں ہیں لیکن ہمارے دل آپ کے ساتھ دڑکتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ کا جو لاحی عمل ہے اس کا اعلان میں کل غزہ مارچ میں کروں گا